شوق تھا سیاد کے ہاتھوں ہم آپ بنا کر اسے دیتے تھے مچانے مرنے کا ہمیں شوق تھا سیاد کے ہاتھوں ہم آپ بنا کر اسے دیتے تھے مچانے ہم جن کی حفاظت پہ ہیں معمور یہاں آج ہم جن کی حفاظت پہ ہیں معمور یہاں آج کل تک تو ہماری ہی تھی سونے کی یہ کانے ہم جن کی حفاظت پہ ہیں معمور یہاں آج کل تک تو ہماری ہی تھی سونے کی یہ کہانے نایاب پرندوں کی کہانی بھی عجب ہے نایاب پرندوں کی کہانی بھی عجب ہے مسمون فضاؤں میں وہ بڑھتے تھے اڑھانے ہم لوگوں سے قائم ہے یہاں رسم عبادت یہ آپ کے لئے شیر ہے اہلِ حجرہ کے لئے ہم لوگوں سے قائم ہے یہاں رسم عبادت ہم روز دیا کرتے تھے سہرہ میں اڑھانے ہم لوگوں سے قائم ہے یہاں رسم عبادت ہم روز دیا کرتے تھے سہرہ میں اڑھانے ہم حوصلہ ہارے نہیں ہر بار لٹا کر ناصر کی طرح جی کے دکھاؤ گے تو جانے کیا جانیے کہ لوگ یہ مانے کہ نہ مانے بچے بھی ہتھے لیے پھر تھے جانے بہت ہی دو شیر خالی پروی صاحبی فرمائش پہ بسم اللہ زبان ہی نہیں یاد مجھے ہوتی بھائی دو شیر ایک شیر ان کو انہوں نے کہا میں وہ سنا دے تو وہ یاد مجھے آرہا ہے آج موسم کا اشارہ ہے کوئی آئے گا آج موسم کا اشارہ ہے کوئی آئے گا گھر کا انگر نہ سہی دل ہی کشادہ کر لیں بھلا ہم کب جہاں میں رہ رہے ہیں کرائے کے مقامے رہ رہے ہیں چرچے رہے ہیں پانی ہے بہت دیدائے بے آپ کے پیچھے پانی ہے بہت دیدائے بے آپ کے پیچھے ایک چشمہ ہے سوکھے ہوئے تالا آپ کے پیچھے پانی ہے بہت دیدائے بے آپ کے پیچھے ایک چشمہ ہے سوکھے ہوئے تالا آپ کے پیچھے یہ کھیلتے رہتے ہیں یہاں آنکھ مچولی سہلاب چلا آتا ہے سہلاب کے پیچھے محفوظ ہمیشہ سے ہے ہر جنگ میں بائز محفوظ ہمیشہ سے ہے ہر جنگ میں بائز چھپ جاتا ہے وہ ممبر و محراب کے پیچھے محفوظ ہمیشہ سے ہر جنگ میں باعث چھپ جاتا ہے وہ ممبر و محراب کے پیچھے شر دیکھئے بے جامع تجھے دیکھ کے حیرانہ ہوا میں بے جامع تجھے دیکھ کے حیرانہ ہوا میں مٹی ہی ملی ریشم و کمخواب کے پیچھے ایسا نہیں کہ لوگ ستم کر نہیں رہے ایسا نہیں کہ لوگ ستم کر نہیں رہے دراصل ان کے ہاتھ میں پتھر نہیں رہے ایسا نہیں کہ لوگ ستم کر نہیں رہے دراصل ان کے ہاتھ میں پتھر نہیں رہے سہرہ میں چھاؤں ڈھونڈتے پھرتے ہیں آج کل سہرہ میں چھاؤں ڈھونڈتے پھرتے ہیں آج کل اہلِ جنوبی درد کے خوگر نہیں رہے سہرہ میں چھاؤں ڈھونڈتے پھرتے ہیں آج کل اہلِ جنوبی درد کے خوگر نہیں رہے اب آدمی ہے آدمی سے پنجا آزما اب آدمی ہے آدمی سے پنجا آزما اب شہر میں بھی شہر کے منظر نہیں رہے اب آدمی ہے آدمی سے پنجا آزما اب شہر میں بھی شہر کے منظر نہیں رہے فرصت کے وقت بھی کوئی مسروفیت رہی فرصت کے وقت بھی کوئی مسروفیت رہی ہم اپنے آپ کو بھی مجسر نہیں رہے مرسد کے وقت بھی کوئی مطروفیت رہی ہم اپنے آپ کو بھی مجسر نہیں رہے مجنون اپنی آنکھ سے آنسو بہا دیئے مجنون اپنی آنکھ سے آنسو بہا دیئے سہرہ نے جب کہا کہ سمندر نہیں رہے مجنون اپنی آنکھ سے آنسو بہا دیئے سہرہ نے جب کہا کہ سمندر نہیں رہے اہلِ جنوں کا درد ہوا ہے نمائشی ملبوس پر ہے داغ جگر پر نہیں رہے آخری شیر ہے اب آشکوں کے بھیس میں پھرتے ہیں بلحبس اب آشکوں کے بھیس میں پھرتے ہیں بلحبس اہلِ قلم بہت ہیں سکنور نہیں رہے ایسا نہیں کہ لوگ ستمگر نہیں رہے دراصل کے ہاتھ میں پتھر نہیں رہے شکستگی میں بھی ایک خوصلہ میسر ہے شکستگی میں بھی ایک خوصلہ میسر ہے خدا کا شکر ہے ہم کو خدا میسر ہے شکستگی میں بھی ایک خوصلہ میسر ہے خدا کا شکر ہے ہم کو خدا میسر ہے شیر دیکھئے ہمارا ہاتھ جھٹک کر چلی گئی ہے حیات ہمارا ہاتھ جھٹک کر چلی گئی ہے حیات چلو ہمیں بھی کوئی بے وفا میسر ہے ہمارا ہاتھ جھٹک کر چلی گئی ہے حیات چلو ہمیں بھی کوئی بے وفا مجسر ہے اگر یہ چاہیں مسافر بھٹکتے رہ جائیں کہ راستوں کو بھی ایک راستہ مجسر ہے یہ میکدہ ہے یہاں بیش و کم کی بات نہ کر یہ میکدہ ہے یہاں بیش و کم کی بات نہ کر پلائے جا جو تجھے ساکیہ مجسر ہے مکتہ ہے کوئی کسی کی طرف دیکھتا نہیں ناصر یہاں تو اندھوں کو بھی آئینہ مجسر ہے کوئی کسی کی طرف دیکھتا نہیں ناصر یہاں تو اندھوں کو بھی آئینہ مجسر ہے شکستگی میں بھی ایک حوصلہ مجسر ہے خدا کا شکر ہے ہم کو خدا مجسر ہے ایک اور جا دو شاہد 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 جیسے جہاں بلا لی گئے وہاں بھی بلا لی گئے تھے وہاں ملتان سے گئے تھے تو مشارہ چھوڑ کیا انہوں نے رات کو دس میں دے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جناب کسی شاہد پر کوئی قید نہیں ہے کہ وہ ایک شرف ایک غزر پڑے یا دو غزر پڑے جس کا دل چاہی جتنا کام پڑے مشارہ ہو گیا تو مشارہ صبح چھے بجے ختم ہو جا گئے تو پھر ہم نے پوچھا منجزبین سے کہ جناب اس کی وجہ کیا تھی کیا سبق تھا وہاں نے کہا ہے کہ ہم نے شاہد تو بلایا تھے بیس آگئے چار ساٹھ شاہد اب ہمارے پاس کوئی ہم نے کوئی ان کے رہنے کا بندبس نہیں کیا تھا تو سوچا کر ہم کیوں ہی گزار دی جائے تو لگتا ہے کہ غوری صاحب نے میرے لیے بھی کوئی کمرے کا بندبس نہیں کیا میں ان کا ہمیشہ مہمان ہوتا ہوں تو لگتا ہے کہ ہم نے میرا کمرہ خالی نہیں ہے مجھے نا یہ ایک اور مجھے بھی ایک واقعی یاد آ رہا ہے غوری صاحب ایک تقریب تھی ہمارے اللہ بخشے ایک رمضان صادق چوہان صاحب ہوا کرتے تھے شاہد تھے یوم پاکستان کی ایک تقریب تھی بلکہ یوم دفاع کی ایک تقریب تھی میاں محمد زمان صاحب سٹیٹ میریسٹر ہوتے تھے مہمانت سوچی تھے امتیاز صادق صاحب نیفٹی کمیشنر وہ صدارت کرما رہے تھے اور رمضان بخش صادق صاحب نے اپنی اڑائی سو شیروں کی نظم شروع کر دی نہیں صحیح شیر نہیں اڑائی سو بند نظم شروع کر دی ابھی بیچ میں بیس پچیس ہی ہوئے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی بابا جیٹی لمبین دے جانگلی سی ہوئی چلیئے پھر ایک دفاع پیچھے کے جاند آگیا ایک اور دفاع جاند آگیا نہیں مزدہ آ رہا ہے میں بھی چل رہی ہے چلنے دیں چلنے دیں ایک میں صرف وہ واقعہ مرے یاد آگیا وہ سنائے بگا نہیں رہوں گا یہ واقعہ ہے ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کا اچھا بات میں اشارہ تھا تو وہاں ایک پیانے جیسے اشارہ آگیا تو اس نے غزر پڑھنا چنو کی تو اس کے شیر سے تین سو شیر تو وہ تین سو شیر جب پڑھ چکے تو ریاض مجید صاحب نوجوانی سے شارتی آدمی اور اپی شارتی کرتے رہتے ہیں وہ تو انہوں نے جان کے چھڑنے کے لیے شیر کو کہا کہ شیر صاحب وہ دوستو پچپنوہ شیر دوبارہ پڑھ دیں اب شاعر ذہین تھا اس نے کہا مجھے یاد نہیں ہے شیر کونسا تھا لیے مشہور تھے دوبارہ پڑھ دیں تو مجھے آپ میں نہ کہہ دیں کہ میں بھی دوبارہ کبھنے کے ساتھ داری جو کہی ہے اراظر بھائی وہ کامر اجازی صاحب ہمارے ایک شاعر تھے کامر اجازی صاحب یہ سلسلہ چل لگنا تو میں نے کہا چلے جی یہ تانو کی کرنے پڑھتا ہے کامر اجازی صاحب ہمارے ایک شاعر تھے آجا ہے ابھی بھی آجا جنے وہ پر پرانے ہیں آجا جینہ علی آجا مصوصہ پڑھنے میں زبیر ایکس ایکس ڈیفٹی کمیسٹر چنیوڑ ہم لوگ کینٹ میں نہ جلیل سا مشہارہ پڑھنے کے بیٹھے ہوئے دیں تو انہوں نے شروع کر دی اپنی غزل پنجابی کی غزل اب براؤن ڈاڑی رکھی ہوئی تھی کامر اجازی صاحب نے اور شیر کیا تھا کہ عشق نہ گوڑا رنگیں ہندہ جے کر یاری پکی ہوئے زبیر نے آواز گئی پتھیں کمو بال نہیں آنا پاہنے داری ککی ہوئے جیسے وہ میں نے کہا تھا کہ دو دو پچپنو شروع سے تو اب جب اگر آپ فرمایشیں کرتے رہیں گے نا تو میرے شیر میں جو چونکہ کارو دیچر تھا جا رہا ہوں وہ واپس پھر بہن سے شروع ہو جائے گی تو پھر آپ یوں نہ گئی چند شیر کی چلیئے جی میں پیش کر رہا ہوں نہیں ہوگیا ابھی چلی پاک میں چلیئے 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 پھر ہم سیرس ہو جاتے ہیں پچھلے تو نے مولوی صاحب سے دھرنا دیا تھا سلامباد میں تو یہ قدر ان دن ہوئی تھی جو میں پیش کر رہا ہوں نام میں دیمیتا کسی کا مولوی صاحب سے ہی رہنا ہے پی ٹی آئی آلے سے بیٹھے نے پڑنا میں بھی چندہ ہے کہ پاہنے سکیا سارا گناہ پھر کہیں ساکی کے نام ہو سارا گناہ پھر کہیں ساکی کے نام ہو اب کے فقیح شہر نہ محروم جام ہو سارا گناہ پھر کہیں ساکی کے نام ہو اب کے فقیح شہر نہ محروم جام ہو اے چشم نیم باز ہماری طرف نہ دیکھ سارا گناہ پھر کہیں اے چشم نیم باز ہماری طرف نہ دیکھ تیرا خیال ہے کہ جہاں قتل عام ہو اے چشم نیم باز ہماری طرف نہ دیکھ تیرا خیال ہے کہ جہاں قتل عام ہو پھر آرزویں دینے لگی دل پہ دستکیں پھر آرزویں دینے لگی دل پہ دستکیں دروازہ کھول شاید انہیں تُجھ سے کام ہو پھر آرزویں دینے لگی دل پہ دستکیں دروازہ کھول شاید انہیں تُجھ سے کام ہو اچھی کہو بری کہو لہجہ نہ سکت ہو اچھی کہو بری کہو لہجہ نہ سکت ہو ایسے کہو کہ بات کا بھی احترام ہو اچھی کہو بری کہو لہجہ نہ سکت ہو ایسے کہو کہ بات کا بھی احترام ہو جب وار کیجئے تو خبردار کیجئے جب وار کیجئے تو خبردار کیجئے اتنا تو دوستوں کے لیے التظام ہو جب بار کیجئے تو خبردار کیجئے اتنا تو دوستوں کے لیے التظام ہو ناصر بشیر زخم بدن کے چھپا کے رکھ کیا جانے کس جگہ تیرا نیلا میں عام ہو سارا گناہ پھر کہی ساکھی کے نام ہو اب کے فقیح شہر نہ محروم جام ہو آخری میں اگر اس کے بعد کام دوسرا ساکھی ردیف اس کی حیلی ساکھیہ وائزے تندخوکو دے یہ غلطیوں نے تنہوں کہی گئے وائزے تندخوکو دے باداو جام ساکھیہ وائزے تندخوکو دے باداو جام ساکھیہ تاکہ وہ ہوش میں کرے تجھ سے کلام ساکھیہ وائزے تندخوکو دے ہم کو بھی کچھ پتا چلے بزم میں کون کون ہے آج اتائے جام ہو نام بنام ساکھیہ ہم کو بھی کچھ پتا چلے بزم میں کون کون ہے آج اتائے جام ہو نام بنام ساکھیہ تُو نے کہا تو رو دیے تُو نے کہا تو ہز دیے شہر کے سارے باداکش تیرے غلام ساکھیہ تُو نے کہا تو رو دیے تُو نے کہا تو ہز دیے شہر کے سارے باداکش تیرے غلام ساکھیہ دشت تجھے دکھائیں گے خاک تیری اڑائیں گے دشت تجھے دکھائیں گے خاک تیری اڑائیں گے اہلِ جنوں نے لکھ لیا تیرا بھی نام ساکھیہ ہم نے سنا ہے تیرہ بھی چارہ گروہ میں نام ہے ہم نے سنا ہے تیرہ بھی چارہ گروہ میں نام ہے تُو سے پڑے گا ایک دن ہم کو بھی کام ساکھیہ ہم نے سنا ہے تیرہ بھی چارہ گروہ میں نام ہے تُو سے پڑے گا ایک دن ہم کو بھی کام ساکھیہ دفترِ آخری شیر دفترِ کوتوالبیں لکھا ہوا ہے آج کل دفترِ کوتوال میں لکھا ہوا ہے آج کل تیرا بھی نام ساکھیا میرا بھی نام ساکھیا دفترِ کوتوال میں لکھا ہوا ہے آج کل تیرا بھی نام ساکھیا میرا بھی نام ساکھیا وائزِ تُن تُقُو کو دے بادا و جام ساکھیا تاکہ وہ ہوش بے کرے تُر سے کلام ساکھیا موسیقی